بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو سٹوری سینٹر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پیش خدمت ہے اردو نوول روح کے شکاری کا اگلا حصہ دو افراد کی زندگیاں میرے سامنے ختم ہو گئیں تھیں اصولی طور پر تو اس ہورناک بیرانے میں اس حادثے کے بعد میرے اندر بھی زندگی کی رمک نہیں رہنی چاہیے تھی لیکن بہرحال یہ کہنے کا مجھے حق نہیں کیونکہ زندگی لینا اور دینا قدرت کا معاملہ ہے اور بھلا قدرت کے معاملات میں مداخلت کیسے کی جا سکتی ہے میں ہوش میں آ گیا اور جب زندگی کا یقین ہوا اور سانسوں کی عام دورفت کا احساس ہوا تو جو سب سے پہلی چیز مجھے اپنی ذات پر مسلط نظر آئی وہ ایک عجیب سی چیز تھی میں نے اسے اپنی مٹھیوں میں جکڑنے کی کوشش کی تو مٹھی کے سے کچھ ٹکڑے ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں آ گئے میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن چہرے پر بھی کچھ تھا ایک عجیب سی مٹھی جیسے کسی دلدل کی مٹھی انسانی جسم پر خوشک ہو گئی ہو چہرے پر ہاتھ پہنچانے کے لیے نہ جانے مجھے کیا کیا اپنے اوپر سے ہٹانا پڑا میں نے اپنی چہرے پر سے بھی مٹھی ہٹائی آنکھوں کو کھولا اور آنکھوں کو کھول کر میں نے گہرے کالے رنگ کی مٹھی کو اپنے پورے جسم پر پایا میرا سارا جسم اس مٹھی سے چھپا ہوا تھا باہر کا ماحول میرے نگاہوں میں واضح ہو گیا روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اوپر لکڑی کے کنڈوں کے چھت تھی جس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں لٹکی ہوئی تھی سب کی سب عجیب چھت کے قریب ایک گھول ڈھکن سا تھا جسے اوپر سے اٹھایا جا سکتا تھا بہرحال بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایسی عجیب و غریب جگہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جگہ کافی کچھ آدھا تھی اور اس میں خاص پوس کے ڈیر زیادہ نظر آ رہے تھے لیکن محول کافی گرم تھا آگ جلانے کے لیے خاص قسم کے آتشدان بنے ہوئے تھے جن سے آگ زیادہ پھیلنے کا خطرہ نہیں رہتا ان میں چمنیاں بھی تھیں جو اوپر چھت میں جا کر گم ہو جاتی تھیں چھت بہت زیادہ بلند تھی زیادہ سے زیادہ اس کی بلندی آٹھ فٹ ہوگی گول سراخ کے نیچے دو سیڑیاں بنی ہوئی تھیں اور یہ گول سرخ سراخ دروازے کی جگہ استعمال کیا جاتا رہا ہوگا گزرے ہوئے واقعات ذہن میں آئے تو میرے دل و دماغ کو ایک عجیب سا احساس ہوا ایک پرے سرار ہوناک کہانی ایک انوکھا ایڈوینچر زندگی سے منسلک ہوا تھا در حقیقت اگر کبھی زندگی کی کہانی لکھنے کا موقع ملے تو یہ بھی ایک دلکش کہانی ہوگی برحال میں نے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور اپنے بدن سے اس مٹی کو ہٹانے رہا عجیب و غریب اور گھناؤنی چیز تھی یہ اس سے ہلکی ہلکی بدبو بھی اٹھ رہی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا یہ بات تو واضح تھی کہ اس جگہ انسان ہی رہتے ہوں گے اور برف کے اس ویرانے میں سے مجھے انسان ہی اٹھا کر لائے ہوں گے لیکن یہ مقام کون سا ہے پہرحال میں نے اپنے بدن کو کافی حد تک صاف کر لیا اور مجھے یوں لگا جیسے میرا جسم کافی ہلکا اور گرم ہو ہلکی ہلکی درد اب بھی میرے جسم میں موجود تھی خاص طور سے پیروں میں جن کی ایڑیاں گل گئی تھی اچانے کی وہ ڈھکن اوپر کی جانب کھلا اور اس میں سے ایک ایک کر کے دو آدمی ٹپک پڑے میں نے کسی قدر سہمی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا وہ موٹی موٹی کھالوں کے لباس پہنے ہوئے تھے یہ کھالیں غالباً ریچ کی تھی ان کے پیروں پر چمرے کی پٹیاں بندی ہوئی تھی اور یہی پٹیاں ان کے پوری جسم کو ڈھکے ہوئے تھی سر پر بھی بہت مختلف انداز کی ٹوپی تھی ہاتھ میں لمبے لمبے مختلف قسم کے ڈنڈے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان کی کھلے ہوئے چہرے گہرے سرک تھے بلکل خون کے رنگ کے میرے ذہن میں اب یہ بات نہیں آئی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں کے باشندے ہیں پھر ان دونوں نے مجھے دیکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگے مگر وہ باتیں میرے لئے ناقابل فہم تھی آخر کار ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس کی گہری براؤن آنکھوں میں مجھے ہمدردی اور محبت کے آثار نظر آئے انہوں نے مجھ سے کچھ کہا اور میری چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانے لگے کہ میں نے ان کی بات سمجھی ہے یا نہیں پھر انہیں یہ احساس ہو گیا کہ میں ان کی زبان سے نواقف ہوں تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور وہ دونوں آگے بڑھگ آئے انہوں نے بڑی نرمی سے میرے بازوں پر ہاتھ رکھے اور مجھے لیٹ جانے کا اشارہ کیا پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور دیوار پر لٹکی ہوئی ایک موٹی سی خال اتار کر لے آیا اس خال کو چمرے ہی کی پٹیوں سے سیاہ بھی کیا گیا اور وہ ایک بے دھنگے کوٹ کی شکل اختیار کر چکی تھی ان لوگوں نے مجھے اس خال سے ڈھک دیا اس کے بعد میرے پیاروں پر بھی ویسی پٹیاں باننے لگے بڑی تقویت ہوئی تھی ان چیزوں سے اور جو لگا تھا جیسے جسم میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی ہو پھر ان میں سے ایک سکے گوئے چمرے کا ایک برطن لے آیا اور اس میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک گاڑی اور سرک چیز میرے ہاتھوں اور چہرے پر ملنا شروع کر دی اس میں غالباً کسی تیل کی آمیزش بھی تھی میں نے خاموشی سے یہ تمام کام کرائے اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ میرے لئے کوئی بڑا احساس نہیں رکھتے اور انہوں نے میری جان بچائی ہے یہ اندازہ ہونے کے بعد ظاہر ہے ان سے ہر قسم کا تعبون میرے لئے ضروری تھا اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ دونوں ہی اس سیڈی پر چڑھ کر باہر نکل گئے اور میں انہیں دیکھتا رہا سراخ پھر بند ہو گیا میں نے دل میں سوچا کہ یا الہی یہ قصہ کیا ہے کیا ہے یہ سب یہ لوگ کون ہیں منور اور آئیزر میرے سامنے زندگی سے محروب ہو چکے تھے اور میں نہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ گیا تھا اپنی تمام تر حواظ جمع کر کے میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ کیا ہو سکتا ہے ایک عدیب بے شمار کہانیاں لکھتا ہے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ یہ سب دماغی اختراع ہوتی ہیں حقیقتوں سے واسطہ پڑتا ہے تو بہت دیر تک ذہن میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے دماغ سائن سائن کر رہا تھا ماضی کا ایک ایک نقش ذہن میں ابر رہا تھا گزرے ہوئے واقعات ایک فلم تھی جو دماغ کے پروجیکٹر پر چل رہی تھی زندگی بھی کیا چیز ہوتی ہے تباہ ہونے والے جہاز کے مسافر نہ جانے اب کیسی کیسی کہانیوں کی ترتیب کریں گے یقینی طور پر کچھ وقت کے بعد وہ بھی اس برف کے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور زندگی اور موت کے کھیل میں شریک ہو جائیں گے یہ کھیل تو عزل سے ہوتا چلایا ہے اور اب تک جاری رہے گا لیکن کبھی کبھی یہ کھیل کتنا تکلیف دے ہو جاتا ہے احساسات کا اللہم اتنا ہی سمندر میرے ذہن میں تھاٹے مار رہا تھا سوچ کے جزیرے میں چاروں طرف ویرانی پھلی ہوئی تھی میں خاموش پڑا علشتا رہا اور جب وحشت حد سے بڑھ گئی تو میں نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے میں اٹھ کر بیٹھ گیا مجھے جو لباس دیا گیا تھا اس سے میرے جسم میں اچھی خاصی گرمی ویدہ ہو گئی تھی اور میں اب بڑی بہتر کیفیت محسوس کر رہا تھا اس جگہ کے بارے میں سہی طور پر اندازہ ابھی تک نہیں ہو سکا تھا نہ جانے کیوں ایک عجیب سا احساس دل میں جنم لے رہا تھا کافی وقت گزر گیا روشنی آہستہ آہستہ مادوم ہونے لگی گویا شام جھکائی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد رات ہو جائی گی خدا یا میرے حواس چھین لے میں اس وقت تک بہوش پڑا رہوں جو جب تک حقیقتیں مجھ پر آیا نہ ہو جائیں بہرحال پھر محول بلکل تاریخ ہو گیا سردی کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ بہت شدید ہے اور اگر یہ لباس میرے جسم پر نہ ہو تو ایک لمحے سکون نہ آئے تاریخ رات میں میری بحشت اور ابر آئی پتہ نہیں کون کون کن کھالات سے گزرا ہو رات بلکل خاموش اور سنسان تھی مجھے نین نہیں آ رہی تھی اور میرے حواس چاگ رہے تھے اور پھر میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو مجھے چھوڑنے کے بعد یہاں سے چلے گئے تھے اب ان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ چہرہ کچھ اجنبی اجنبی سا ہے برف جیسی رنگت سفید رنگت کے مالک یہ لوگ جن کے رکھ سار اور ہونٹ بے پناہ سرک تھے ناک کا اوپری سرہ بھی بلکل رماٹر کی طرح سرک تھا یہ کون سینہ سر کے باشندے ہو سکتے ہیں پتہ نہیں برف کے ان بیرانوں سے گزر کر میں کہاں پہنچا ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں ان کی زبانیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں اور اگر وہ ہر طرح سے اجنبی لوگ ہوئے تو اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لئے نقصان کا باعث بن جائیں میری اپنی ہی بے شمار کہانیاں جن کا مجھے عملی طور پر کوئی تجربہ نہ تھا میرے ذہن میں آ گئیں اور خوف کی لہریں میرے بدن میں سرائط کرنے لگیں لیکن پھر میں نے خود ہی احساس کو جھٹک دیا زندگی یوں بھی کون سی ایسی دلکش تھی کہ اب اس خوف اور ذہن کو مسلط کیا جائے اور البتہ ایک عجیب سی بیچینی ایک عجیب سا احساس ساری رات میرے ذہن پر مسلط رہا اور پھر شاید نیند کو مجھ پر رحم آ گیا نیند میری آنکھوں میں آئی تو اس نے مجھے دنیا کی ہر مشکل سے بے خبر کر دیا لیکن انوکی نیند تھی یہ شاید بہت ہی طویل یا پھر شاید ان دنوں میرے احساسات بہت دور چلے گئے تھے اور میں کوئی صحیح بات نہیں سوچ سکتا تھا جاگنے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں طویل عرصے تک سوتا رہا ہوں لیکن سب سے زیادہ حیرتناک بات یہ تھی کہ اس نیند کا عالم اتنا گہرا تھا کہ میں اس تبدیلی کا اندازہ بھی نہیں کر سکا جو محول میں پیدا ہو گئی تھی اس وقت میں جاگا تو اس پورے سرار جھومپڑی میں نہیں تھا بلکہ اس جس جگہ تھا وہ کوئی پہاڑی غار ہی معلوم ہو رہی تھی کافی دور غار کی چھت نظر آ رہی تھی جو نہ ہموار اور نہ تراشیدہ تھی یقینا یہ قدرتی غار انسانی ہاتھوں کا کارنامہ نہیں تھا بدن کے نیچے نرم گھاس پچھی ہوئی تھی اور یہ گھاس میری انگلیوں سے ٹکرا رہی تھی مجھے اپنے وجود کا احساس دلا رہی تھی تب میں نے گردن ہلائی جس طرف میں نے رکھ بدل کر دیکھا تو وہاں پتھروں کی چٹانوں کو چکور تراشا گیا تھا اور ان میں تراشی ہوئی چٹانوں پر عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھی ان عجیب و غریب چیزوں میں انسانی کھوپڑیاں جانوروں کے ڈھانچے اور عجیب و غریب سفید اور سیاہ رنگ کے پتھر بھی موجود تھے بہرال یہ سب کچھ بہت عجیب تھا میں نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا تو میری نگاہ کچھ افراد پر پڑی جو خاموشی سے گردن جھکائے ہوئے بیٹھے تھے ان کے بیٹھنے کا انداز بھی بہت عجیب تھا اور ایک انتہائی پڑے سرار اور خوفناک محول مجھے نظر آ رہا تھا بہت دیر تک میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا پھر انہیں آواز دی سنو میری بات سنو وہ لوگ چونک پڑے انہوں نے میری طرف دیکھا پھر جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بھی اسی نسل کے لوگ ہیں لیکن ان سے ذرا مختلف وہ میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور میں کہاں ہوں تھوڑی دیر پہلے میں جس جگہ تھا میں وہاں سے کیسے آ گیا لیکن ان میں سے کسی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے مایوسی سے گردن ہلا دی میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ بھی میری زمان سے ناواقف ہیں پھر ان میں سے ایک شخص نیچے جھکا اور میری چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لاکر اشارے کے ساتھ میرے بدن کے بارے میں پوچھا چند لمحات تک تو میں اس کے اشارے کو نہ سمجھ سکا لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ میری خیریت معلوم کر رہے ہیں تو میں نے گردن ہلا دی اور اس شخص کے چہرے پر بھی اتمنان کے آثار نظر آئے پھر اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ مار کر سوالیاں نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے میری بھوک اور پیاس کے بارے میں معلوم کر رہا ہے اچانے کی مجھے احساس ہوا کہ میں تو واقعی شدید بھوکا ہوں ان لوگوں نے میری لیے باقی تمام انتظامات تو کیے ہیں لیکن مجھے کھلایا پھلایا کچھ نہیں نجانے کیوں البتہ جب میں نے ان سے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے تو اس شخص کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے اور وہ تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں ہڈیاں اور کھپڑیاں چونی ہوئی تھی باقی لوگ میرے سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے ہڈیوں کی طرف بڑھنے والا ایک پیالہ نمار چیز نکالی اور پھر مجھے ان ہڈیوں کا مصرف معلوم ہوا نجانے کون کون سے جانوروں کی ہڈیاں تھیں لیکن انہیں شیشوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور ان میں سیال بھرے ہوئے تھے بڑا شخص شیشوں میں سے مختلف سیال نکال کر اس پیالے میں ڈالیں لگا اور پھر پیالہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر میرے نزدیک آ گیا اس نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور اس کے ساتھی نے میرے دونوں آنکھوں پر انگلیاں رکھتی کویا وہ مجھ سے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ان میں سے ایک نئے ہاتھوں سے میرا مو کھولا اور اس کا اشارہ سمجھ کر میں نے خود ہی اپنا مو کھول دیا جو شیش میرے حلق میں گئی وہ بد مزا تو نہیں تھی لیکن اس کے ذائقے میں ایک کھٹی سی ناگوار سی کیفیت تھی بہت حال وہ عجیب شہ پی کر مجھے ایسا لگا جیسے میں نے آبِ حجات پی لیا ہو چند گونٹ پینے کے بعد ہی پیالہ خالی ہو گیا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے بعد اس نے میری آنکھوں پر سے انگلیاں ہٹا دیں پھر انہوں نے مجھے سہارہ دے کر اٹھایا لیکن میں اپنے بدن کی تکلیف اچانے کی ختم ہو جانے پر شدید حیران ہو گیا واقعی یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے زندگی کا رس پلا دیا گیا ہو میں ان لوگوں کے درمیان تماشا بنا رہا لیکن مسئلہ یہی تھا کہ ان کی زمان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ لوگ تھوڑی دیر تک میرے ساتھ رہے اور پھر میری نگاہوں سے اوجر ہو گئے وہ وہاں سے چلے گئے پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک شخص غار کے دھانے سے اندر داخل ہوا اس کا جسم کپڑے کی رنگین پٹیوں اور موتیوں سے ڈھکا ہوا تھا ہاتھ میں لوہے کی چھڑی تھی عجیب و غریب حالت کا مالک نظر آتا تھا یہ شخص اور اس کی آنکھیں ایک عجیب سی تیز چمک تھی اس کی آنکھوں میں جو نقابل فہم تھی اس کے پیچھے ہی وہ تمام لوگ عدب سے گردن جھکائے نظر آ رہے تھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان کے لیے کوئی بہت ہی بڑی شخصیت ہے آنے والوں میں سے دو آدمی لکڑی کٹ بنا ہوا ایک سٹول لے کر آئے تھے سٹول بھی عجیب قسم کا تھا سفید رنگی لکڑی جو قدرتی سفید رنگ میں رنگی ہوئی تھی اس کے اوپری حصے کو گول کٹا ہوا تھا اور نیچے اس میں تین لکڑیاں لگا دی گئی تھی انہوں نے وہ سٹول سامنے رکھا اور بڑا شخص اس پر بیٹھ گیا پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے اس کی نگاہوں سے شوائیں اٹھ رہی ہوں اور پھر میرے کانوں میں اس شخص کی آواز ابری ایک بوڑی آواز جو لرستی ہوئی تھی لیکن اس میں ایک عجیب سا روپ تھا میں تاجب سے اچھل پڑا جب مجھے یہ آواز اپنی زبان میں سنائی دی اس نے سوال کیا کون ہو تم میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا وہ ہماری زبان سے واقع ہے یا صرف یہ میرا وہم ہے لیکن جب دوسری بار یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو مجھے اپنا یہ خیال ترک کرنا پڑا کہ یہ کوئی وہم ہے بوڑا کسی پورسرار ذریعے سے میری زبان بول رہا تھا انسان ہوں لیکن تمہاری دنیا کا نہیں میں بہت دور سے آیا ہوں ایک حادثے کا شکار ہو کر مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کون سی دنیا ہے وہ ہو سکتا ہے تم اس دنیا سے واقع نہ ہو بہت دور برفانی میدانوں کے اس پار اس سے بھی کہیں آگے جواب میں بوڑے کے ہونٹوں پر مسکاہت پھیل گئی اس نے کہا یہ بھی وہی دنیا ہے کیا تم اپنے آپ کو کسی اور سیارے پر محسوس کر رہے ہو بوڑے کے انہیں الفاظ پر مجھے بھی بڑی ہنسی آئی اور کچھ شرمندگی بھی محسوس ہوئی میں اس بلکل غیر محذب اور انہوں کی ان دنیا کے انسان سمجھ چاہا تھا لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہماری دنیا کے بارے میں اور سیاروں کے بارے میں جانتا ہو میں نے ہنس کر کہا مجھے ماف کرنا اصل میں جن حالات سے میں گزرا ہوں ان سے میری دماغی کیفیت بھی دروس نہیں رہی میں اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب شخصیت محسوس کر رہا ہوں اور پھر یہاں جس عالم میں میں نے آنکھ کھولی ہے وہ بھی میری لئے بڑا تاجب خیز رہا ہے تمہارا نام کیا ہے اس نے سوال کیا ناصر شاہ میں نے جواب دیا میرا نام شیوش ہے شیوش اور جہاں کے لوگ مجھے اپنا روحانی رہنما مانتے ہیں بیسے میں تمہاری اس محضت دنیا میں بارہ سال رہ چکا ہوں اس کے پاس منظر میں جو کہانی ہے وہ یوں سمجھ لو کہ ایک پورے اسرار امانت ہے جو کسی کو اس راس سے آگاہ کرنے سے روکتی ہے مطلب یہی ہے میرا کہ تمہاری زبان اور تمہارے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں بلکہ یوں کہو کہ تمہاری دنیا کی بے شمار زبانیں میں بول سکتا ہوں جو علاقہی طور پر بولی جاتی ہیں لیکن ان کا اظہار میرے لئے ممکن نہیں معزز رہنما مجھے تمہاری باتیں سن کر بے پناہ خوشی ہوئی کیونکہ میں نے اب تک جن چند افراد سے رابطہ کیا ان کے بارے میں مجھے اس بات کا علم ہو چکا کہ وہ ہماری زبان نہیں جانتے یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ میری ملاقات تم سے ہوگی معزز شیوش کیا میں تمہاری اس دنیا کے بارے میں معلوم کر سکتا ہوں دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سی آبادیاں ہیں انہی میں سائی بیریہ کی آبادی بھی ہے جو برفانی آبادی کہلاتی ہے اس کے علاوہ اسکیمو لینڈ بھی ایک جگہ ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے اگر تمہیں اسکیمو لینڈ کی زندگی کا کچھ علم ہے تو تم یہ بات جانتے ہوگے کہ برف میں موجود آبادیاں زمین کے نیچے میرا مطلب ہے برفانی میدانوں کے نیچے اگلو بنا کر رہتی ہیں تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ دنیا کے بے شمار حصے ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک انسان کچھ بھی نہیں جانتے ہماری یہ سرزمین جسے ہم زیانہ کا نام دیتے ہیں ایسا ہی ایک حصہ ہے یعنی برفانی علاقوں میں یہ زمین ہے اور ہم زیانہ کے باشندے انہیں اگلووں میں رہتے ہیں لیکن سائی بیریہ اور دوسرے اسکیمو لینڈ وغیرہ کے علاقے کے برفانی لوگ صرف اپنی رہائش کہاں کے لیے اگلو بناتے ہیں جبکہ ہم نے اپنی سرزمین زیانہ میں دور دور تک پہاڑیاں کاٹ کر یا پھر ایسے قدرتی ذرائع سے پیدا ہو جانے والے غاروں اور وسیعوں عریض پہاڑی میدانوں کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا ہے تم یہ سمجھ لو کہ ہماری چھت برفانی میدان ہے اور ہم اس چھت کے نیچے یہ دنیا عباد کیے ہوئے ہیں جو زیانہ کے نام سے جانی جاتی ہے ہم نے یہاں ایسے درخت اور پودے لگائے ہیں جو ہوا اور سورج کی گرمی کے بغیر پھلتے پھولتے اور زندہ رہتے ہیں یہ اجنبی دنیا ہم نے اپنی انتہائی کوشش سے باہر کے لوگوں سے محفوظ رکھی ہے اور اس طرح برف کے ان ویرانوں میں ہماری زندگی پھیلی ہوئی ہے لیکن ہماری کچھ قسمتی ہے کہ تمہاری دنیا کے لوگ یہاں تک نہیں آ پاتے ہاں ہم وحشی جانور بھی نہیں ہیں اگر بھولے بھٹ کے لوگ ادھر آ بھی جائیں تو ہم انہیں یہاں سے مار بھگائیں یا بلا وجہ ان کے دشمن بن جائیں بے شک اگر یہاں کوئی گروہ آ جائے یا چند افراد آ جائیں تو ہم انہیں ہر طرح کی امداد دے کر ان کی اپنی دنیا میں روانہ کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر تم خود سوچو کہ انسانی عمل کیا ہوتا ہے برائی کے جواب میں برائی تو انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اور ہم مکمل طور پر انسان ہی ہیں بزرگ شیوش تم لوگوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں صرف ایک عدیب ہوں کہانیاں لکھتا ہوں اور زندگی گزارتا ہوں نہ میرے اندر انسانوں سے دشمنی ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال میرا وہ جہاز جس میں میں سفر کر رہا تھا تباہ ہو کر برف کے ویرانوں میں گر پڑا اور اس کے بعد ہمارے لئے زندگی محدود ہو گئی بے شمار افراد ان ویرانوں میں بھڑک رہے ہیں اور میں نہ جانے کن کھٹانیوں سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں اور اس وقت جب میں بہوش ہو کر گر چکا تھا اچانکہ یہ مجھے تم لوگوں کی امداد حاصل ہوئی میں زندگی سے محروم ہو جاتا لیکن یقین کرو مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی اس کی دو وجوہات ہیں پہلی تو یہ کہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اس کے عقائد جو ہیں کہ ہم آخر کار زندگی سے رشتہ کارٹ کر موت کی آگوش میں سچاس ہوئیں گے اور ہمارے لیے اس کا ایک وقت مقرر ہے اگر زندگی ہے تو پھر مختلف طریقوں سے ہم زندہ رہیں گے جیسے اب شیوش پھر ہنس پڑا اس نے کہا تم بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو کیا ہم ان تصورات اور خیالات سے دور ہیں نہیں میرے دوست ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ہاں بھی مذہب ہے دیوی دیفتہ ہیں زندگی اور موت کا تصور ہے سب کچھ وہی ہے تم ہمیں اجنبی دنیا کا اجنبی انسان نہ سمجھو ہم سب جانے پہچانے لوگ ہیں بہرحال میں تمہیں اپنی اس دنیا میں خوش آمدیت کہتا ہوں تمہاری حالت بہتر ہو جائے اور تم یہاں سے جانا چاہو تو ہم تمہاری واپسی کے لیے تمہاری مدد کریں گے لیکن ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ بہت سے ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن سے ہمیں شدید نقصان پہنچا ہے اور یہ نقصان پہنچانے والے باہر کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں انسانی رشتوں کا قانون ہم بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچائے تو تم خود بتاؤ انسان انسانی ہوتا ہے فرشتہ نہیں میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں اور یہ بات تم لوگ خود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خود تمہارے علاقے تک نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اور تم خود یہاں مجھے لائے ہو ہاں لیکن ہم نے تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تم شدید سردی کے شکار تھے ہم نے تمہارے جسم پر وہ جڑی بوٹیا منجمت کر دیں جو تمہارے بدن سے سردی کے شدید اثرات نکال دیں ہم نے تمہارے چہرے اور جسم کے کھلے ہوئے حصے پر اپنے کتوں کو زبا کر کے ان کا خون ملا تاکہ چہرے کی کھال گل نہ جائے تم نے یہ احسان کیا ہے مجھ پر اور میں احسان مارفہ راموش نہیں ہوں بوڑے کے ہنٹوں پر مسکرہ نظر آئی پھر اس نے کہا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تم سے اپنے اس احسان کا صلح قبول کر لیں خیر جب تک تم ہمارے خلاف کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو ہمیں تکلیف ہونچائے اپنے آپ کو ہمارا دوست سمجھو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ میں تمہارے لئے کسی بھی طور نقصان دے نہیں بنوں گا تو پھر چھیک ہے اب باقی تمام لوگ بھی تم سے دوستوں کی طرح ہی ملیں گے جب تک ہماری زبان کا جہاں تک ہماری زبان کا تعلق ہے تو تھوڑا سا انتظار کرو ہمارے پاس ایسے ذرائع ہیں جن سے تم ہماری زبان سے بھی آشنا ہو جاؤ گے اب مجھے اجازت ہو تمہاری طرف سے مطمئن ہو کر جا رہا ہوں دوست ہو دوستی کا ثبوت دینا اور کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو ہمارے لئے الجن کا باعث ہو اور اس کے بعد تمہارے لئے بھوڑے کے الفاظ میں ڈھگی چھپی دھمکی بھی تھی لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا میں اسے دل سے تسلیم کرتا تھا ظاہر ہے اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ کے تو وہ بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا اس بات کے بارے میں وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا بہرحال خاصہ عجیب و غریب محول تھا یہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے ان ہالناک کیفیتوں سے نجات مل گی تھی برف کے اس سرد جہنم میں جہاز کے حادثے سے شکار ہونے والے بے شمار لوگ موجود تھے لیکن ظاہر ہے ہم سم مسافر تھے ہماری شناسائیاں پہلے سے تو نہیں تھی اور جتنی شناسائیاں ہو گئی تھی وہ بھی ایک طرح سے بے مقصد ہی تھی بہت سے رنگوں بہت سے نسلوں کے لوگ تھے بے شک منور ان میں ایک ایسی شخصیت تھی جس سے میرا دل لگا تھا سب سے بڑی چیز اس کی حیرتناک کہانی تھی جس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا لیکن تقدیر نے اسے موقع نہیں دیا تھا کاش وہ بھی ساتھ ہوتا اب یہاں اس پورے اسرار محول میں کم از کم زندگی کی تھوڑی سی امید تو گھو گئی تھی سوچنے کے لیے سب کچھ تھا بہرحال یہ بڑا ان لوگوں کے لیے بڑی حیثیت کا مالک تھا چنانچہ کچھ دیر کے بعد میرے لیے کھانے پینے کا سامان بھی آ گیا جو بے شک اجنبی تھا لیکن ظاہر ہے یہ لوگ اسی پر زندگی گزارتے تھے میرے لیے بھی یہی کچھ ہو سکتا تھا آسمان سے تارے توڑ کر کون کسی کے لیے لا سکتا ہے لیکن اسکیموں کی زندگی میرے لیے بڑی دلکش اور دلچسپ تھی بات وہی آ جاتی ہے برف کی دنیا میں رہنے والوں کی کہانیاں میں نے بھی لکھی تھی لیکن اندرونی حقیقتوں سے ناواقف رہ کر بس جہاں تک دماغ کی رسائی تھی میں ان کی کہانیاں بھی لکھتا رہا تھا پیٹ بھر جاتا تو انسان کو دوسری سوچتی ہے میرے پاس دو کہانیاں اکٹی ہو چکی تھی ایک جہاز کے حادثے کے بعد پیش آنے والے وہ انسانی واقعات کیسی کیسی ہنگامہ آرائیاں ہوئی تھی اس کے تھوڑے سے عرصے میں وہ لوگوں نے ان برف آبوں میں اپنے مسائل کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی تھی بجائے اس کے کہ وہ خلوصے دل سے اسماعی طور سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے دوسرے ہی مسئلے شروع ہو گئے تھے اور اب وہ مسئلے جاری ابھی بھی جاری ہوں گے بیچاری لڑکیاں بھی تھی وہاں سب کی سب غیر محفوظ لیکن حادثہ اسی کو کہتے ہیں اپنے اپنے شاندار گھروں کو چھوڑ کر زندگی کے مختلف مسائل کے حل کے تلاش میں نکلنے والے ایک ایسے مسئلے سے دوچار ہو گئے تھے جس کا حل بظاہر ان کے پاس نہیں تھا اب اسے زیادہ سے زیادہ کیا کہا جا سکتا تھا بات صرف میری اپنی ذات کے مسئلوں تک رہ گئی تھی پھر میں نے یہاں کی زندگی کے بارے میں سوچا سویڈن، ناروے اور دوسرے شہروں میں برف کی زندگی بڑے عجیب و غریب انداز میں پائی جاتی ہے ڈینوارک اور اس کے آس پاس کے علاقے سکیمو لینڈ جن کی کہانیاں بڑی دلچسپ اور دلکش ہوتی ہیں برف کے نیچے بنے ہوئے اگلو جن میں سے ایک کا نظارہ میں خود کر چکا تھا لیکن یہ حیران کن دنیا ذرا مختلف تھی وسیع و عریض، عظیم و شان اور ہر طرح کے مشکلوں سے بظاہر پاک لیکن ایسا ممکن نہیں تھا یہ مشکلے ہوتی ہوں گی ان لوگوں کے لیے بھی میں نے یہ سوچا کہ ان کے پاس لباس بھی ہیں زیادہ تر برفانی ریچ اور دوسرے برف کے جانوروں کی کھالیں جیسے لومڑی، لگر بھگر وغیرہ ان کے جسموں پر تھیں لیکن بعض ایسے جانوروں کی کھالیں بھی ان کے جسموں پر نظر آتی تھیں جو خوشک جنگلوں میں پائے جاتے ہیں یعنی وہ برفانی جانور نہیں ہوتے یہ کھالیں اس کے علاوہ ان کے پاس برطن، لکڑی یہ سب کہاں سے آئے انہوں نے اپنے لیے زیر زمین رہائش گاہیں بنائیں ان کی تعمیر میں لکڑی کا اچھا خاصا استعمال ہوتا کہیں نہ کہیں سے تو وہ یہ چیزیں لاتے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کا رابطہ کسی نہ کسی شکل میں باہر کی دنیا سے ہے کام از کام کسی دور کی دنیا سے نہیں تو ایسے جنگلوں سے ضرور جہاں سے وہ یہ اشیاء حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ اس بات کے امکانات ہیں کہ ایسے جنگلوں تو جانا نصیب ہو جائے بہرحال میں ایک پرسرار اور سنسنی خیز کیفیت محسوس کر رہا تھا پھر جب میں نے اپنے آپ کو تندرسو تاوانا پایا تو پہلی کوشش میں نے یہ کی کہ اپنی اس قرحائش گاہ سے باہر نکلوں اور کربو جوار کے محول کو دیکھوں میں باہر نکلا اور اس کے بعد مجھ پر حیرتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے وہ نقابل یقین تھے بوڑے شیوش نے مجھے برف کی اس دنیا کے بارے میں بتایا تھا لیکن اس کے الفاظ میرے لیے بڑے نقابل یقین سے ہو رہے تھے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے برف کے نیچے اپنی دنیا اپنے ہاتھوں سے تراشی ہے یہ بات قابل یقین نظر نہیں آتی تھی لیکن جو عظیم و شان دنیا یہاں پھیلی ہوئی تھی اسے دیکھ کر تو اکل دنگ رہ جاتی تھی زمین کی تراش میں چھوٹے چھوٹے گول سراخ بنے ہوئے تھے یہ قدرتی سراخ بشک نہیں تھے بلکہ وہ دروازے تھے جو انہوں نے اپنی رہائش گاہوں میں تراشے تھے لیکن یہ رہائش گاہیں گاروں کی شکل میں تھیں اور میں نے جس گار سے باہر قدم نکالے تھے اس کے اندر کی دیواریں بھی انسانی تراش کی معلوم نہیں ہوئی تھی بلکہ ایسا ہی لگتا تھا کچھ اور ہی ہو باہر نکلنے کے بعد میں نے ان لوگوں کی زندگی کو بکھرے ہوئے دیکھا ایک بقائدہ زیر زمین دنیا نظر آ رہی تھی کہیں یہ زمین کا دوسرا طبق تو نہیں ہو بھی سکتا ہے کہ یہ لوگ اسے یہ نام نہ دے سکیں گے یا اس کے بارے میں کچھ جانتے نہ ہو لیکن شیوش کے الفاظ بھی میرے لئے ذرا الجھا دینے والے تھے اس نے کہا تھا کہ وہ میری محاضب دنیا میں رہ چکا ہے اور برف کے ان علاقوں میں انہوں نے اپنے لئے یہ اگلو تراشے ہیں تاکہ یہاں زندگی گزار سکیں بہرالال یہ اتنی زیادہ تجسس کی بات نہیں تھی یہ تو میرے لئے ایک تیسری کہانی کا آغاز تھا ممکن ہے یہاں ایک اور کہانی میری منتظر ہو آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور دوسرے یا تیسرے دن میں نے اپنے جسم میں کافی توانائی محسوس کی پھر ایک سم ایک نئی دلجسپی کا آغاز ہوا میں ایسے ہی ٹہلتا ہوا کافی دور نکل گیا اور بہت دور دور تک کے علاقے دیکھتا پھرتا رہا زندگی اسی انداز میں یہاں بکھری ہوئی تھی جیسے زمینی زندگی ہوتی ہے اوپر کی چھت میں مجھے جا بجا سوراخ نظر آتے تھے لیکن ایسے سوراخ جن تک پہنچنے کے لئے بقاعدہ راستہ منتخب کرنا پڑتا تھا اور رسی کی ذریعے اوپر تک جا پہنچا جا سکتا تھا ویسے میں نے محسوس کیا تھا کہ بہت کم لوگ اوپر جاتے ہیں یا پھر ممکن ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے وہ لوگ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو تلاش کرنے کے لئے ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں بے شک میں اس جگہ کا مکمل جائزہ نہیں لے سکا تھا اس عجیب و غریب آبادی کے مختلف گوشے سنسان پڑے تھے بعض جگہیں تو ایسی تھیں کہ دیکھ کر یقین نہ آئے میں بھی ایسی ہی ایک جگہ کی طرف چل پڑا یہ بھی پتھروں کے درمیان تراشی ہوئی جگہ تھی میں اسے ایک درہ کا نام دے سکتا تھا یہ درہ بہت دور تک چلا گیا تھا اور اس میں صرف اتنی جگہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ دو آدمی برابر چل کر وہیں سے گزر سکیں یہاں کی زمین نہ ہموار تھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ درہ کس زلزلے کی وجہ سے زمین پڑ جانے سے بنا ہے یا پھر بقول گوڑے کے اس شیوش کے کہ اسے بھی انسانی ہاتھوں نے تراشا ہے لیکن درہ کے اختتام ایک چکور سراخ پر ہوا تھا یہ ذرا اجنبی سی بات تھی میں آئسہ آئسہ آگے بڑھتا رہا اس پورے سرار دنیا کی ہر چیز دیکھنے کی تمانا میرے دل میں تھی اور چونکہ یہ لوگ مہمان نباز تھے اور انہوں نے اب تک مجھے کسی ایسی مشکل سے دوچار نہیں کیا تھا جو میرے لیے پریشان کن ہو اس لیے اس ویران اور اجنبی دنیا میں مجھے بڑی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی میں اپنی دانس میں کہانیاں تلاش کرتا کر رہا تھا عام رہائش گاہوں کی نسبت اس چکور دروازے کو دیکھ کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کے اندر جا کر دیکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے بہرحال میں اندر جا پہنچ گیا چکور دروازے کے دوسری طرف ایک عظیم شان غار تھا اور اس غار میں میں نے بہت سی ماشالیں دیواروں میں اڑی ہوئی دیکھیں جو بجی ہوئی تھی لیکن انہیں جلانے کے لیے مقصود قسم کے پتھر رکھے ہوئے تھے غار اندر سے نیم تاریخ تھا اسے بغور دیکھنے کے لیے میں نے ایک ماشال روشن کی مجھے محسوس ہوا جیسے ایک ہلکی سی سرسراہت ابری میں نے چون کر دیکھا تو غار کے بیچو بیچ انسانی ہیولہ نظر آیا رفتہ رفتہ میری آنکھیں تاریخی میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں تو میں نے جو کچھ دیکھا اس سے دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے میرا سانگس رکھ سا گیا پورے سرار ناقابل یقین حیرت انگیز ناسمجھ آنے والی وہ تقریباً ساڑھے پانچ فٹ کت کی مالک ایک خوبصورت سی لڑکی تھی جو غار کے بیچو بیچ کھڑی مسکر آ رہی تھی لیکن میں نے اس کے جسم میں کوئی جنبش محسوس نہیں کی وہ بالکل اسی انداز میں خاموش کھڑی ہوئی تھی میں آہستہ سے اس کی قریب پہنچا اور پھر میں نے کہا کیا بات ہے کون ہو تم اور یہاں اس طرح کیوں کھڑی ہو میرے ان الفاظ کا مطلب اس کی سمجھ میں آیا یا نہیں یہ بات میں نہیں جانتا لیکن اس کے انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی وہ سادہ سے نکوش کی مالک ایک حسین لڑکی تھی اور میں اس کی مسکراہت پر غور کر رہا تھا اس کی مسکراہت کا انداز بہت عجیب تھا جسم انتہائی مناسب اور کسی جانور کی ہلکی سی کھال میں لپٹا ہوا ماتھے پر جانور ہی کی کھال کی پٹی باندے ہوئے سر میں کسی خوبصورت پرندے کا پر اڑا ہوا تھا گہری اور بڑی سیاہ آنکھیں ہلکی ساملے رنگ کے ساتھ بہت عجیب سی لگ رہی تھی اور اس میں بے باقی میں اس بے باقی پر غور کر رہا تھا جو اس کی آنکھوں سے آیاں تھی اس نے مجھے دیکھ کر پلکیں بھی نہیں جھپکائیں تھی لڑکی میں جانتا ہوں تم میری بات نہیں سمجھ پائی ہوگی لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس انداز میں کیوں کھڑی ہو دوبارہ بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور دوسرے لمحے میرے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا اور ایک ہی لمحے کے لیے میری سٹی اوم ہو گئے اس کا بازو پتھر کی معنی تھا وہ انسانی جسم ہوئی نہیں سکتا تھا میں نے اس کے بازو پر زور سے گرفت کی اور دوبارہ مجھے وہی احساس ہوا وہ پتھر کی عورت تھی یعنی کوئی حسین مجسمہ وہ زندہ نہیں تھی اور اسی لیے اس کے جسم میں جنبش بھی نہیں رہی تھی آہ کمال ہے کمال ہے برف کی اس دنیا میں اگر کسی فنکار نے یہ مجسمہ تراشا ہے تو میں اس فنکار نہیں بلکہ جادوگر کہہ سکتا ہوں فنون لطیفہ سے مجھ سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا ہے مصور سنگ تراش شائر عدیب یہ سب ایک ہی سمت سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے نازک جذبات کو وہ کہیں الفاظ کی شکل دیتے ہیں کہیں رنگوں برش اور کہیں پتھروں میں ڈھال دیتے ہیں جس نے بھی یہ شائری کی ہے بڑا ہی باکمال انسان ہوگا پتھر کی شائری تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے اور اس نے یہ مشکل شائری کی تھی میں نے غور سے پتھر کے اس مجسمے کو دیکھا لڑکی کے ہونٹوں کی مسکراہت بڑی دل آویز تھی اس کے ہونٹ غیر قدرتی رنگوں سے پاک تھے لیکن اس دن کی سرخی نقابل یقین تھی اور تامبے جیسی رنگت پر یہ سرخی پڑی ہی حسی نظر آ رہی تھی مسکراہتے ہونٹوں کے نیچے جو دان چھانک رہے تھے وہ بالکل موتیوں کی مانن تھے اتنے سفید اور چمکدار کہ دیکھنے میں نہ آن سکیں اور پھر یہ مسکراہت اتنی دلکش تھی کہ اتنے دنوں کی ذہنی کوفت ایک دم دور ہو گئی حالانکہ وہ ایک مجسمہ تھا صرف ایک مجسمہ اور نہ جانے کب تک میں اس مجسمے کو دیکھتا رہا اور میری ذہن پر عجیب سے خیالات چھاتے رہے یہ تو واقعی ایک تلسم گاہ ہے ایک انوخہ تلسم قدہ جہاں نہ جانے کیا کیا اسرار بکھ رہے ہوئے ہیں بہت دیر تک میں اس غار کا جائزہ لیتا رہا جہاں مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی سوائے اس مجسمے کے لیکن اس سنگی مجسمے نے کچھ اس طرح دل و دماغ پر اثر کیا تھا کہ میں نے کئی گھنٹے وہاں گزار دئیے اور نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ عارضو ابرتی رہی کہ یہ سنگی مجسمہ انسانی شکل اکتیار کر لے میں اس سے باتیں کروں پھر میں نے اپنے آپ پر لانت بیجی اپنا خوب مزاک اڑایا کہ عدیب ہر جگہ تم ایسی ہی بے تکی پوری اسرار کہانیاں تلاش کرتے پھرتے ہو جو تم صفات پر پکھیر سکو حقیقت کی زندگی بلکل مختلف ہے اس مہم جوئی کا مزا چک رہے ہونا اپنے کاغذات پر تم نے پتہ نہیں مہم جوئی کی کیسی کیسی داستانیں لکھ ماری ہیں اصل داستان سے باستہ پڑا ہے تو اپنا ہلیہ دیکھ لو میں ہنستہ ہوا اس گار سے باہر نکل آیا یہ ہنسی اپنے آپ پر تھی برف کی چھت کے نیچے اس عجیب و غریب دنیا میں رہتے ہوئے بارہا میرے دل میں خیال آیا کہ اب کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جس سے مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع ملے یہاں کے لوگ بہت نرم خو اور اپنے آپ سے واسطہ رکھنے والے تھے حقیقت یہ ہے کہ بوڑے شیوش کے علاوہ وہ افراد جو پہلے بھی مجھے ملے تھے اور کسی نے ابھی تک میری جانے توجہ نہیں دی تھی انہی میں سے دو آدمی میرے لئے کھانا وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے اور ان چیزوں کو دیکھ کر میں حیران رہ جاتا تھا کھانے میں خاص طور پر جب دودھ کی اشیاء میرے سامنے آتی تو میں سوچتا کہ یہ لوگ غالباً کچھ اور پر اسرار ذرائع رکھتے ہیں یہ دودھ کہاں سے آتا ہے اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ ہماری زبان نہیں جان دے تھے ورنہ میں ان سے اس کے بارے میں سوال ضرور کرتا بس خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا باقی کچھ اور بھی چیزیں وہ لے کر آیا تھا جو میرے لئے نقابلے فہم تھی لیکن لذت میں بے مثال ہوتی تھی اور میں اب اتمنان سے ان چیزوں کا آدھی ہوتا جا رہا تھا غالباً اس گھار والے واقعے کے بعد یہ تیسرا دن تھا جب میں اپنے گھار سے باہر نکلا اس دوران بڑا شیوش بھی میرے پاس نہیں آیا تھا اور میری کسی بات کسے کوئی بات نہیں ہوئی تھی باہر نکل کر بہت دیر تک میں گھومتا بڑھا دن اور رات کا ایک تصور تھا اور میں اس وقت واپس اپنے گھار میں آیا جب رات ہو چکی تھی ان لوگوں میں سے ایک آدمی میری اس رہائش گاہ میں مرشل روشن کر گیا تھا غالباً وہ لوگ بھی مطمئن تھے کہ میں ایک تکلیف دے مہمان نہیں ہوں مرشل کی پیلی اور مت کوک روشنی میں میں نے کھانے کے برطن دیکھے اور اس کے بعد کھانے میں مصروف ہو گیا یہاں روزانہ کا معمول تھا ہلکا پھلکا سا نفیز کھانا کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر جا لٹا دافتان مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مرشل کی روشنی کے علاوہ بھی میری اس رہائش گاہ میں ایک اور مدہم سی روشنی کھوٹی ہو اور یہ روشنی اس سوراک سے آئی تھی جو بائیں سمت بنا ہوا تھا اور ایک دوسرے چھوٹے سے غار کی طرف کھلتا تھا میں نے حیرت سے اس طرف دیکھا اس غار میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سوراک کے دوسری جانے میں ایک چھوٹا سا بند غار تھا اگر میری دنیا میں ہوتا تو اسے ایک چھوٹا سا سٹور کہا جا سکتا تھا بہرحال میں نے اس رف دیکھ کر چون کر دیکھا اور دوسرے لمحے مجھ پر حیرت کا ایک شدید دورہ پڑا کہ شدت حیرت سے میری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں یہ دھوکہ نہیں تھا یقینی طور پر کوئی فریب نہیں تھا فریب نظر ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن اگر کوئی مجسم ہو کر سامنے آ جائے تو ناقابل یقین ہوتا ہے میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا اور وہ آئیسہ سے چلتی ہوئی میرے سامنے آ گئی میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی بلکل نہیں یہ وہی تھی جسے میں نے غار میں دیکھا تھا پتھر کے مجسمے کی شکل میں میرے نزدیک آ کر اس نے ایک ہاتھ پھلایا اور پھر آدھی جھگ گئی جھگنے کے بعد وہ سیدھی ہوئی میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ ایک دم ہنس پڑی جیسے سیپ سے موٹی نکل کے بکھر گئے ہوں میرے مو سے بے اختیار نکلا کون ہو کون ہو تم کیا نام ہے تمہارا پرشیانہ اس نے جواب دیا مگر تم تم تو پتھر کا ایک مجسمہ تھی میں نے کہا اور وہ پھر ہنس پڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے الفاظ کو بہ خوبی سمجھ رہی ہو اور اس بات کا تو پہلے پتہ چل گیا تھا جیسے میں نے اس کا نام پوچھا تھا اور اس نے جواب میں اپنا نام نہیں بتایا تھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے پھر اس نے اپنی انگلی میرے سینے پر رکھی اور آہستہ سے بولی ناصر ناصر ہاں مگر تم میرا نام کیسے جانتی ہو میں سب کچھ جانتی ہوں وہ بولی اور میں حیرت سے اسے دیکھتا تھا دیکھتا رہ گیا یہ دوسری شخصیت تھی جو مجھے سے میری زبان میں بول رہی تھی لیکن اسے شخصیت کیسے کہا جا سکتا تھا میں تو اسے پتھر کے مجسمے کی شکل میں دیکھ چکا تھا اور اس وقت مجھے قطعی کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا پھر یہ سب کچھ کیا ہے تب میں نے اسے پوچھا مجھے سچ بتاؤ کیا تم وہاں اس غار میں مجھے پتھر کے مجسمے کی شکل میں ملی تھی وہ تم ہی تھی نا جواب میں وہ ہنس پڑی اور آہستہ سے بولی میں شیوش کی بیٹی ہوں اور اس نے مجھے اپنے بہت سے علوم سکھائے ہیں میں اسی کی طرح تمہاری زبان سمجھ سکتی ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم مجھے پتھر کے مجسمے کی شکل میں کیسے ملی کیسے ہی نہیں وہ تو میں خود پتھر بن گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم مجھے دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہو اور کیا سوچتے ہو ہاں پتھر بن گئی تھی ہاں مگر کیسے اب ساری باتیں تم کیوں پوچھ رہے ہو کچھ راج میرے اپنے پاس بھی تو رہنے دو لیکن تم بہت عجیب ہو پرشیانہ بہت ہی عجیب لیکن بہرحال مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی اور خاص طور پر جان لو کہ تم میری زبان سمجھ سکتی ہو بڑی خوشی ہوئی مجھے بھی تم سے مل کر بابا نے مجھے تمہارے بارے میں پتایا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بابا مجھے تمہیں دیکھنے کی اجازت دے دے تو اس بات پر بابا نے کہا کہ تھوڑا سا وقت گزار لوں وہ مجھے اجازت دے دے گے ذرا مہمان کے مزاج کو سمجھ لیا جائے لیکن تمہارا بابا شیوش مجھ سے دوبارہ تو نہیں ملا اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم بابا کو نہیں جانتے وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کے جادو کے سامنے کوئی جادوگر نہیں ہوتا کارگر نہیں ہوتا زیانہ میں لوگ اسے سب سے بڑا جادوگر مانتے ہیں بہرحال بڑی اچھی بات ہے ہم وہ تمام تر باتیں دریافت کر رہے ہیں جن سے تم ہمارے محول کو پوری طرح سمجھ سکو اور اس میں شامل ہو جاؤ مگر میں تو اجنبی دنیا کا انسان ہوں ظاہر ہے مجھے اپنی اجنبی دنیا میں واپس جانا ہے یہ تمام باتیں سیکھ کر میں کیا کروں گا میں تو بس اس عرصے کے بعد تمہارے بابا سے یہی کہنے والا ہوں کہ وہ میرے اوپر یہ احسان کریں کہ مجھے میری دنیا میں پہنچا دیں شاید ایسا نہ ہو کیونکہ تم نے جب بابا سے پوچھا تھا کہ تم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہو اور کس طرح اس کا احسان اتار سکتے ہو تو بابا نے کہا تھا کہ وہ تمہیں اس کا موقع دے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد لیکن میں اس بحول میں رہ کر کیا کروں گا اس کا جواب تو تمہیں ہارلیس ہی دے گا ہارلیس ہمارا رہنما ہے ہمارا سردار ہے وہی تمہیں اس بات کا جواب دے گا مگر تمہارا سردار کہاں ہے تمہیں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا لیکن اس وقت جب تم ہماری زبان سمجھنا شروع کر دو گے مگر میں تمہاری زبان کیسے سمجھ سکوں گا یہ ذمہ داری بابا نے مجھے دی ہے تو تم مجھے اپنی زبان سکھاؤ گی ہاں مگر ایسا کیسے ہوگا ہو جائے گا تم اس کی فکر مت کرو پرشیانہ نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی پھر کہنے لگی میں روزانہ تمہارے پاس آؤں گی اور اپنی زبان کی کچھ الفاظ تمہیں سکھاؤں گی اور اس بات کا اتمنان رکھو کہ یہ الفاظ میں تمہارے ذہن میں بٹھا دوں گی ٹھیک ہے بڑی خوشی کی بات ہے تم میری بہت اچھی دوست بن جاؤ گی ہاں میں تمہاری دوست ہوں ویسے تم اس بات پر یقین کر لو کہ پورا قبیلہ تمہاری آمد سے خوش ہے اور ہم لوگ تم سے بہت سی توقعات بار پستہ کر چکے ہیں کیسی توقعات؟ میں نے حیرت سے سوال کیا یہ بات بھی تمہیں ہمارا سردار ہی بتائے گا یہ بات کہتے ہوئے وہ ہنس پڑی واہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ایک طرف تم اپنے آپ کو میرا دوست کہتی ہو اور دوسری طرف کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو تمہیں معلوم ہیں لیکن تم مجھے بتانا نہیں چاہتی مگر اس میں اعتماد نہ ہونے کی کیا بات ہے اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہوتا تو تم مجھ سے کوئی بات نہ چھپاتی تم یقین کرو میں تم سے کوئی بات نہیں چھپا رہی پرشانہ نے جواب دیا تم نے یہ نہیں بتایا مجھے کہ میں تمہارے لیے بڑی حسز رکھتا ہوں میں خود نہیں جانتی اس بارے میں تو پھر تم نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے اس لیے کہ میرے بابا نے مجھے یہی بتایا تھا شیوش نے ہاں وہی تو میرے بابا ہیں انہوں نے یہی ذمہ داری مجھے سوم بھی تھی کہ ایک شخص جو برف کے ویرانے عبور کر کے ہماری اس برفانی دنیا میں آئے گا وہ ہمارے لیے بڑی برکتوں کا درجہ رکھتا ہے اور ہمیں دیفتاؤں کی طرح اس کی عزت کرنی چاہیے اور پرشانہ تم اس اجنبی کو مقامی زبان سکھاؤگی بس یہ سامجھ لو کہ یہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میں نے تم سے کہا اور یقینی طور پر سردار نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ وہ اجنبی آ چکا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا اس لیے قبیلہ کچھ ہے اب بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے ہم میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی میں نے پرشانہ کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں مسکراہتیں نظر آ رہی تھی کچھ لمحوں کے بعد اس نے کہا تم کیا سوچنے لگے کوئی خاص بات نہیں بس میں تھوڑی باتوں پر غور کر رہا تھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں بابا نے جس طرح تمہارے بارے میں مجھے بتایا تھا اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ نہ جانے تم کیسے ہوگے لیکن تم تو بلکن ہم جیسے ہی ہو باتیں بھی ہماری ہی طرح کرتے ہو اور تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو کہ دوسروں سے مختلف ہو پتہ نہیں کیا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھے اپنی زبان کیسے سکھاؤ گی اب اس سے شروع ہو جائیں ہم کیا حرج ہے میں نے کہا میرا دل میں یہ تصابر تھا کہ ان کی زبان سیکھنے کے بعد مجھے پرف کی اس پورے سرار دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو جائیں گی اس نے مجھ سے کہا اب تم ایسار کرو جو کچھ جہاں موجود ہے اس کے بارے میں سوالات کرو میں تمہیں ان کے جواب دوں گی ہم یہ بتاؤ کہ یہ کونسی چیز ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ کھیل میرے لیے بھی دلچسپ تھا ویسے سکول سے کالیج اور کالیج سے یونیورسٹی اور اس کے بعد دنیا کے دوسرے علوم کی کتابیں پڑھنے سے مجھے کافی دلچسپی تھی لیکن اس پورے سرار دنیا کے بارے میں یہ اور پورے سرار زبان میرے لیے بڑی دلکشی کا باعث تھی چنانچہ بہت دیر تک میں اس کا دماغ کھاتا رہا اور اس نے کئی الفاظ مجھے سکھائے پھر وہ آہستہ سے بولی اب میں چاہوں کالاؤں گی میں نے اس کی زبان میں سوال کیا وہ اچھل پڑی اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا پھر اس نے کہا ہاں میں کالاؤں گی جب سورج نکلے گا اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی وہ چلی گئی اور میں گہری سانس لے کر ان تیماردار بڑوں کو دیکھنے لگا جو ان ہڈیوں اور کھوپڑیوں میں مصروف تھے یقینی طور پر یہ شیوش کے وہ ساتھی تھے جو اس کے ساتھ مل کر دوائیں تیار کرتے تھے بہر طور میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا اور آخری فیصلہ یہی کیا کہ میری زندگی جس طرح پابا زنجیر ہو کر رہ گئی ہے اس کے بعد یہی دیکھنا رہ گیا تھا کہ یہاں سے کب نکلنا نصیب ہوتا ہے یہ بات بھی ذرا سی باعث حیرت تھی کہ وہ لوگ میرے بارے میں کوئی خاص تصور رکھتے ہیں جیسا کہ لڑکی نے کہا کہ قبیلے کے لوگ میرے لئے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں میں نے اپنی کئی ایڈوینچر کہانیوں میں اس طرح کے واقعات کے بارے میں ذکر کیا تھا بہرحال وہ بڑا جس سے میری باتیں ہوئی تھی بہت ہی حیرانی کا اظہار کر رہا تھا جب صورت شپا تو غار کے دروازے سے آنے والی روشنی مدم پڑ گئی اور دروازے پر شیوش نظر آیا اس کے چہرے اور بالوں کی رنگت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے لیکن بڑی عالی صحت تھی اور وہ بڑے خوبصورت انداز میں قدم رکھتا ہوا میرے پاس پہنچا تھا پھر اس نے کہا واہ تم نے اتنی جلدی کتنی امدگی سے ہماری زبان سیکھ لی سکھانے والی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں شیوش ہاں بولو وہ مجھے ایک غار میں نظر آئی تھی اور اس وقت اس کا سارا وجود پتھر کا وجود تھا شیوش کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے وہ کچھ دکھی سا ہو گیا تھا میں سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا میں نے پھر کہا اگر کوئی ایسی بات ہے جو تم نے نہیں بتانا چاہتے میرے موزز میزبان تو میں تمہیں اس کے لیے بلکل مجبور نہیں کروں گا جرکینا کوئی ایسی ہی بات ہوگی جسے بتانے میں تم الجن محسوس کر رہے ہو لیکن میں تمہیں کسی الجن کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا نہیں یہ بات نہیں میں چاہتا تھا کہ یہی غم انگیز کہانی تم میری زبانی نہیں بلکہ سردار ہارلیس کی زبانی سنو جو تمہارے آنے سے بہت خوش ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید تم اس کے بیٹے کو اس جگہ سے رہا کر آکے لاؤ گے جہاں اسے قید کر دیا گیا ہے یہ بڑی غمناک کہانی ہے لیکن اب جب کہ تم نے یہ سوال کر لیا ہے تو مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں میرا دل چاہا کہ میں زبردست کہکے لگاؤں کہانیاں 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 ہر قدم پر ہر موڑ پر ایک کہانی آ کاش مجھے زندگی مل جائے اور میں ان کہانیوں کو تحریر کر کے تحریر کی دنیا میں ایک تحل کا مچا دوں میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا موزز شیوش میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں نہیں میں نے کہا نا اب جب کہ تم نے سوال کر ہی لیا تو تم پھر مجھ پر یہ فرض آئد ہو گیا ہے کہ لیکن میرے ساتھ چلنا ہوگا تمہیں میں نے گردن ہلا دی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ چلنا مناسب ہے اور تم مجھے یقینی طور پر کسی چیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں آؤ پہلے وہیں آؤ جہاں سے تم نے اپنے اس تجسس کا آغاز کیا ہے اس نے کہا میں نے گردن ہلا دی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے کیا دکھانے پر آمادہ ہے میں اس کے ساتھ چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے وہ عجیب و غریب گھار دیکھا تھا میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا پرشانہ تو اب میرے لیے ایک دلچسپ اور دلکش وجود بن گئی تھی اس وقت میں نے اسے غار کے اندر دیکھا تو وہ ویسے ہی سنگی مجسمے کی حیثی سے کھڑی تھی میری حیرت عروج پر پہنچ گئی میں نے کہا یہ اس وقت پرشانہ کی کیا کیفیت ہے جاؤ اسے چھو کر دیکھو شیوش بولا اور میں بے اختیار اس جانب چل پڑا کچھ دیر کے بعد پرشانہ کے قریب تھا پرشانہ کے ہنٹوں کی مسکراہت اسی طرح تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شرارس سے مسکراہ رہی ہو اور کہہ رہی ہے اکی دیکھو ہم سب مل کر تمہیں کیسے بے وکوف بنا رہے ہیں لیکن بہرحال میں نے اسے چھو کر دیکھا اور اس بار میں نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی وہ سو فیسیدی پتھر کے ایک بھت کی ہی مانت تھی اس میں بے شک زندگی دوڑتی محسوس ہوتی تھی لیکن ہر چیز پتھر کی تھی اس کی آنکھیں جن میں میں نے انگلیاں پھیڑ کر دیکھا اس کے ہونٹ رکسار گردن میں نے حیران کن نگاہوں سے موڑے شیوش کو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو پہ رہے تھے پھر اس نے کہا آؤ لیکن اس بار وہ جس طرف بڑھا وہ میرے لیے اور حیرت انگیز بات تھی میں نے اس کے ساتھ قدم اٹھائے اور غار کی ایک دیوار کے پاس پہنچا پھر اس نے کوئی عمل کیا جس سے غار کی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا میں اس دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے دو نوجوانوں کو دیکھا جو اسی طرح ساکت اور جامت کھڑے تھے ان میں سے ایک قوی حیکل جسم کا مالک اور بڑے پروپ چہرے والا تھا اور دوسرا ایک شوکسی شکل کا نوجوان تھا جو مقامی لباس پہنے ہوئے تھا لیکن اس کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی تھی کیا یہ دونوں مجسمے بھی پتھر کے ہیں میں نے سوال کیا ہاں اب یہ پتھر کے ہیں لیکن یہ کون ہیں یہ سردار ہارلیس کا بیٹا زیراس ہے اور جو دوسری شوکسی شکل کا ہے اس کا نام روتھن ہے اب اس کہانی کے تین کردار تم نے دیکھ لیے وہ لڑکی غالباً اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ وہ میری بیٹی پرشیانہ ہے آؤ میں تمہیں کچھ اور لوگوں سے بھی مل باؤں اس نے کہا اور غار سباہ نکل کر دہنے ہاتھ پر ایک دروازے کے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے ایک ایسا منظر میرے سامنے پیش کیا جو ناقابلی یقین تھا وہاں وہی دونوں نوجوان زندہ حالت میں موجود تھے اور ان کے برابر پرشیانہ بیٹھی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ کر ہنسی اور اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی میرے کانوں میں رس گھولیں لگی بوڑے نے کہا پرشیانہ ادھر آؤ وہ آئیسہ آئیسہ چلتی ہوئی بوڑے سے چند فاصلے پر آ کھڑی ہوئی بوڑے نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور جدی دنیا کے آجنبی تم نے واقعی ان تمام شریف آنا جذبوں کا اظہار کیا ہے جو اچھے نوجوانوں کے اندر ہوتے ہیں تم نے اسے چھو کر نہیں دیکھا ابھی تک نہیں بزرگ میں کسی کی عزت کو اپنی ہی عزت سمجھتا ہوں مجھے یہ حق تو حاصل نہیں تھا ہاں کسی بنیاد پر میں تمہیں ایک شریف نوجوان تصور کرتا ہوں لیکن آؤ میں تمہیں پرشیانہ کو چھونے کی دعوت دیتا ہوں ہاں کیا ہاں آؤ تم اس کے سنگی بت کو چھو کر دیکھ چکے ہو وہ صرف حیرت کا ایک جذبہ تھا لیکن یہ اس وقت میری میں تم سے کہتا ہوں آگے بڑھو پرشیانہ یہ شخص اپنی شرافت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے گا تم خود اسے اپنے بارے میں بتاؤ پرشیانہ میری جانے بڑھی اور میں کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا لیکن حیرتوں کا سماندر اس وقت میرے اردگرد موجزن ہو گیا جب اچانے کی پرشیانہ میری جسم سے گزر کر دوسری جانب نکل گئی میں نے ہوا کے ایک جھونکے کو اپنے بدن سے گزرتے ہوئے محسوس کیا تھا اور اسے یقین دلا دو کہ تم صرف ایک ہوا کا وجود ہو صرف ہوا کی بیٹی ہو تم تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے سمجھیں تم صرف ہوا کی بیٹی ہو پرشیانہ دوبارہ میری جسم سے گزر گئی اور میری حیرتوں میں مزید اضافہ ہوتا رہا پھر بوڑے نے ان دونوں سے کہا تم لوگ بھی اسے بتاؤ وہ دونوں نوجوان آہستہ آہستہ آگے بڑے اور اس کے بعد وہ تینوں میری جسم سے گزرنے لگے ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا پھر وہ تینوں ایک جگہ کھڑے ہو گئے ان کے چہروں پر غم کی پرچائیاں نظر آ رہی تھیں اور میرے دل میں بھی غم کی ایک شدید ایک احساس تھا ان دونوں سے تو میری ابھی ملاقات ہوئی تھی لیکن پرشیانہ سے تو میں کئی دنوں سے واقف تھا ہنستی بولتی مسکراتی لڑکی پتہ نہیں اس جادو نگری میں اس کا وجود اس وقت کیا تھا میں نے اسے ایک سنگی مجسمے کی صورت میں دیکھا تھا اور اس کے بعد اب دیکھ رہا تھا پہلے وہ میرے پاس ایک تیسری شکل میں آتی رہی تھی بڑے نے کہا آؤ اب باہر آ جاؤ پھر وہ مجھے ان غاروں سے واہر نکال آیا لیکن میری کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اسے احساس نے مجھے دیوانہ کیا ہوا تھا کہ اصلیت کیا ہے حقیقت کیا ہے بڑے نے اس صرف رکھ نہیں کیا تھا جدر بقائدہ آبادی تھی وہ مجھے ایک ویران سی جگہ لے گیا جہاں پہنچ کر اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر بولا جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے تھوڑی بہت واقفیت ہے اور میں اسی لیے تمہاری زبان تمہاری تحزیب اور رہن سہن سے آشنا ہوں میرے دوست بڑے بدنصیب ہیں ہم لوگ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ برف کی چھت کے نیچے آباد یہ بستی بہت اچھی حیثیت کی حامل ہے تو یہ تمہاری بھول ہے ہم لوگ بھی بہت سے عذابوں کا شکار رہتے ہیں برف کی یہ سرزمین انتہائی طویل و عریض ہے اور زیانہ کی یہ آبادی اس سے پہلے اسی طرح زمین کی گہرائیوں میں نہیں تھی بے شک ہمارے سیانوں نے یہاں بہت کچھ پیدا کر لیا لیکن ہم آج بھی اپنی اس آبادی کو نہیں بھول سکتے جو بے شک برف زاروں ہی میں تھی لیکن اتنی بھی نہیں باہر کی دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں بقاعدہ اس آبادی ایسی آبادی ملے گی جیسے تمہاری آبادیاں ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہاں برفاب بھی ہیں جنگل درخت بھی ہیں پہاڑیاں بھی ہیں وہی ہماری سرزمین تھی اور ہم اسی سرزمین کے باسی تھے لیکن زیانہ کے جادوگروں نے اس طرح مربادی پھیلائی کہ ہم لوگوں کو اپنی آبادی سمیٹ کر اس طرح زیرزمین آنا پڑا اور نہ ہماری اصل بستی تھی تو اور ہی تھی ورنہ ہم وہاں گھر بنا کر رہتے تھے ہماری اپنی زندگیاں تھی لیکن سب سہر کا شکار ہو گئی مگر میں پرشیانہ کے بارے میں جانا چاہتا ہوں اور تب بڑے شیوش نے اچانک ہی اس کہانی کا آغاز کر دیا جس کا ابتدائی حصہ میرے علم میں نہیں تھا لیکن میں جانتا تھا کہ جذباتی بڑا ان دونوں ہی کے بارے میں تفصیل بتا رہا ہے جن میں سے ایک کا نام زیراس اور دوسرے کا نام روثن ہے حالانکہ میرے دل میں یہ عرض ہو تھی کہ مجھے ساری تفصیل کا صحیح انداز میں پتا چلے اور پرشیانہ کے بارے میں مجھے تفصیل معلوم ہو لیکن بڑے کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسوں مجھے روک رہے تھے کہ میں اس کی خواہش کی تکمیل کے بجائے وہ سنو جو بڑا مجھے بتانا چاہتا ہے میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا ہارلیس کا بیٹا زیراس اور پرشیانہ کا بھائی روثن بڑے بہادر اور جنگجو تھے وہ زیانہ کے ان محافظوں میں سے تھے جنہیں زیانہ کے محافظت کے ذمہ داری ورسے میں ملے تھی وہ یہاں کے بے شمار مسائل سے نبٹے تھے اور عام طور پر گھوڑوں کی پشت ان کا بستر ہوا کرتی تھی وہ ہمیشہ ہی لوگوں کے کام آیا کرتے تھے اوپر کی دنیا میں بہت سے قبیل عباد تھے لیکن سب کے سب تباہ ہو گئے بہرحال بہت سے معاملات میں بہت سنگین سورححال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان دنوں کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے کہ سب حیران رہ گئے تھے روثن سیلانی تھا اور ان سے ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہنے کی عادت تھی زیادہ تر وہ ایسی باتیں اور چیزیں دیکھ لینے میں کام جاب ہو جاتا جن سے دوسرے بے خبر رہتے وہ واپس آ کر یہ خبریں زیراس کو دیتا اور زیراس پر رشان ہو جاتا بعض اوقات روثن کی سنائی ہوئی باتوں پر اسے یقین نہیں آتا تھا پھر وہ اس کے ساتھ چلتا اور اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتا اس عمل میں اکثر ان کا واسطہ عجیب و غریب حالات سے پڑ جاتا لیکن وہ اپنی شجاعت زہانت اور قوت کے بلبوتے پر اور بچ نکلنے میں کام جاب رہتے ان دونوں کے درمیان کچھ اس طرح کی گفتوگو اکثر ہوا کرتی تھی یہ مت بھول زیراس کہ میں نے ہی تجھے اس خوفناک بلا سے نجات دلائی تھی اور زیانہ میں جو تباہی پھیلنے والی تھی اس کا تونے نمونہ بھی دیکھ لیا تھا ہاں بے شک لیکن میں اس خوفناک بلا کو مفروض کر چکا تھا کیا تجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس سے آگے اسے کوئی فتح حاصل نہ ہو سکی تو کب اسے روک سکتا تھا میں نے اس پلاہ کو جنگ کر کے ختم کر دیا اور اگر تو یہ نہ کر پاتا تو میں یہ کام کر ڈالتا تو پھر چھیک ہے تو اسے دوبارہ تلاش کر وہ تو نگاہوں سے اوجل ہو چکے ہیں اگر ایسی بات ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا پورے سرار دنیا کے پورے سارپ کسے زیانہ کے بیشمار لوگوں کو سنائی جاتے تھے اور وہ خوف سدہ کرنے کے لیے کافی ہوتے تھے لیکن یہ کہانیاں پھر بھی دھورائی جاتی تھیں اور حقیقت تو یہ تھی کہ جادو کی دنیا بڑی خطناک نویت کی حامل تھی اور شاید زیراس وہاں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن روثن بھلا کہاں باز آتا بہرحال زیراس نے فیصلہ کیا کہ روثن کی خواہش کے سامنے سر جھکا دے چنانچہ دونوں گھڑوں پر سوار ہو کر ان پورے سرار کرداروں کی تلاش میں چل پڑے جو زیانہ کی وادی کے انتہائی سنگی نویت کے کردار تھے خاص طور سے فولاس اور زوالہ جن سے ایک بار ان کا باستہ پڑ چکا تھا اور جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ بلندی کی وادیوں کے بطرین کردار ہیں ان دونوں کی پورے سراریت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کا نام ایک عرصے زیانہ کے نشیب و فراز میں کونچ رہا تھا لیکن آج تک کسی نے انہیں دیکھا نہیں برحال انہی صحیح سمتوں کا تو اندازہ نہیں تھا بس وہ اپنی یاداش پر بھروسہ کر کے چل پڑے تھے اور زیراس روثن کا تاقب کرتا رہا سنگلاخ چٹانوں گھنے جنگلوں اور دلدودوں کی وادیوں میں گلدلوں کی وادیوں میں سمتوں کا تیعون کرنا ایک نقابل یقین عمل تھا ان پوری عبادیوں کے لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جس سمت جا رہے ہیں وہ انہیں کہاں لے جائے گی بس کوئی بستی ناظر آ جائے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جاتی ہے اور وہیں سے آگے کے سفر کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا تھا اس وقت چونکہ زیراس نے روثن کے خیال کی نفی کی تھی اس لیے روثن اس سے مو مڑے اپنا سفر کر رہا تھا البتہ یہ الگ بات ہے کہ اسے پوری طرح اس بات کا علم تھا کہ سردار کا بیٹا اس کے ساتھ نہیں چھوڑے گا کافی دور جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار چور نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا اس وقت وہ بلندی پر تھا اور زیراس دھیلانوں میں زیراس کے گھوڑے کو اپنے پیچھے آتے دے کر روثن بہت کچھ تھا اور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا یہ سفر جاری رہا اور رفتہ رفتہ شام ہو گئی لیکن میرے عزیز دوست جیسا کہ میں نے تم سے زیانہ کے اس سرزمین کا تذکرہ کیا جو برف سے ڈھکی ہوئی نہیں تھی برف کی زیری بادیوں میں تو ہم محول سے اکتا کر آئے کہ جو کچھ ہم پر بیٹھی تھی وہ ہمارے لیے بہتر تو نہیں تھی بہرحال رفتہ رفتہ شام ہو گئی جہاں تک نگاہ کام کرتی چٹانوں اور ان کے درمیان لگی ہوئی جھاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا اور جب رات گہری ہو گئی اور آگے کے راستے تاریکیوں میں گم ہو گئے تو روثن نے گھوڑا روک لیا اور نیچے اتر گیا تھوڑی دیر کے بعد زیراس بھی اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور لوگ اس کے حوالے دیا کرتی تھی پہرحال جب زیراس اس کے قریب پہنچا تو روثن کے موہ سے ہنسی نکل گئی جس پر زیراس سخت ناراض ہو کر بولا دانت مت نکال اگر میں تجھ سے کہتا کہ کسی عبادی کو تلاش کر کے ان علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں تو یقیناً تیری ناقص اور گھٹیا کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی اور تو سوچتا کہ یہ زیراس سے اختلاف کرنا چاہیے ارے نہیں نہیں زیراس جو سوچتا ہے وہی روثن کی سوچ ہوتی ہے لیکن تیرے اوپر یہ مشکل کیوں سوار ہے کیا اس سے پہلے ہم نے کسی جگہ یا کسی راستے کے بارے میں اس قدر سوچا اور غور کیا ہے ہم تو جس سمت میں بھی نکل جائیں اسی طرف ہماری منزل ہوتی ہے منزل وہ لوگ تلاش کرتے ہیں جنہیں کسی کا خوف ہوتا ہے ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ویسے تیرا کیا خیال ہے کسی عبادی کی حسینائیں تیری وجہ سے افسردگی کا شکار ہوں گی گدا ہے تم تجھے نہیں جانتا کہ حسن میری منزل نہیں لیکن جب میں ایک حسینہ کا نام لیتا ہوں تو تیرے رکھ سار کیوں سرکھ ہو جاتے ہیں روثن نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ زیراس گونسہ تان کر اس پر دوڑا اور روثن نے پھرتی سے دوڑ لگا دی پھر جلدی سے بولا مگر میں نے ایسی کوئی بات کہی تو نہیں بس ایسے ہی بات مو سے نکل گئی اچھا خیر چھوڑو ویسے تو زیانہ میں ایک سے ایک پورے سرار وادی موجود ہے لیکن یہ سرزمین بڑے عجیب و غریب اسراروں کے حامل ہے اور تم مجھے یہاں تک لائیا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ علاقے کی صحیح طریقے سے سیاحت کی کر لی جائے لطف آئے گا اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس سے لطف اندوز ہوگا مجھے بھوک لگ رہی ہوگی اگر تم نے کھانے پینے کا کوئی بندوست نہ کیا تو میں تجھے ہی کھا جاؤں گا زیراس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا روتن ہنسنے لگا ہاں واقعی ہم جیسے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ خوراکی ہوتی ہے لیکن کیا اچھی بات ہے یہ سرزمین زیانہ میں رات کبھی بھوک سے بلکتے ہوئے نہیں گزری کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے کیا سمجھا اور ایک بات تجھے ماننی پڑے گی وہ یہ کہ تیری جاداش میں اب کوئی خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے کیے جا کیے جا بک بک تو تو کرتا ہی ہے میری یاداش کو کیا ہوا تجھے وہ گھر خرجاد نہیں جس کا گوشت تُو نے بڑی چاہت کے ساتھ محفوظ کر لیا تھا ارے واقعی اوہو میں تو بھولی گیا جلدی نکالو وہ گوشت بے شک تھنڈا ہو گیا ہوگا لیکن تھنڈے گوشت کا بھی اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے کیا ہی بے اقلی کی بات ہے باقی مگر تُو ایک بات سن لے جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو میری اقل میدے میں چلے جاتی ہے اور کھوپڑی میں کچھ باقی نہیں رہتا ہمارے پاس تو کچھ جوکی شراب بھی ہے جلدی کر جلدی تھنڈا گوشت اور کچھ جوکی شراب اس وقت دنیا کی سب سے لذیز چیز بن گئی تھی ان کے لیے کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ آرام سے ایک جگہ دراز ہو گئے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو گھاس چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جو کافی تعداد میں یہاں موجود تھی اور اس کے بعد وہ زوالہ اور فولاس کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے زوالہ اور فولاس کا مسئلہ بہت الجا ہوا تھا ان میں سے ایک طویل اور ہنگامہ خیز جنگ ہوئی تھی لیکن وہ اپنی جادوگری کی وجہ سے بچ گئے تھے اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو فولاس حکمران بن جائے گا یا اگر زوالہ مقابلے میں کام جاب ہو گیا تو فولاس قتل کر دیا جائے گا بہرحال وہ دونوں زوالہ اور فولاس کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور رات آہستہ آہستہ اپنا سفر ختم کرتی رہی پھر دوسری صبح انہوں نے تیہ کیا کہ بلکل وہی سید اختیار کی جائے جو ان کے سامنے ہے پہاڑی راستوں کی حالت بتاتی تھی کہ ان راستوں پر کوئی عبادی نہیں یا ان کے اطراف میں گزرگاہیں نہیں بنائی گئیں اگر گزرگاہیں ہوتی تو ان کے نشانات پکڈنڈیوں کی شکل میں نظر آتے لیکن یہاں کانٹے دار جھاڑیوں میں زہریلے بچوں کی سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور ان کے گھوڑے بھی دورتے دورتے بدک کر اچانے کی چلانگیں لگا دیتے تھے اور یہ بھی غالباً زہریلے بچوں کو ہی خوف تھا جو پتھر پر بھی ڈنگ مارتے تو وہ سلک اٹھتا تھا اور ایک ایسا زہر بن جاتا تھا جسے چاٹ کر کوئی بھی مر جائے چنانچہ ان زہریلے بچوں سے بچ کر سفر کرتے ہوئے انہیں کافی احتیاط کرنی پڑ رہی تھی گھوڑوں کی رفتار کافی حد تک سس رہی پھر شام تک وہ دونوں گھوڑے دھڑاتے خطناک کتے ختم ہو چکا تھا بچوں کا جو مسکن تھا اب جگہ جگہ درخت نظر آ رہے تھے پھر انہیں ایک پکڈنڈی نظر آئی جو ان درختوں کے درمیان سے گھوم گئی تھی یہاں رکھ کر دونوں نے فیصلہ کیا کہ کون سی سمت اکتیار کریں روتھر نے جھک کر پکڈنڈی پر آمدرفت کے نشانات تلاش کرنے کی کوشش کی پھر دہنہ ہاتھ اٹھا کر وہ بولا ہمارے لیے یہ سمت مناسب رہے گی تم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو زیراس نے سوال کیا اگر بغور زمین کا جائزہ لوگے تو تم بھی سمت کا تائین کروگے گو کہ آمدرفت کے نشانات موجود نہیں لیکن پھر بھی مجھ جیسے زیرک انسانوں کی نگاہیں ان نشانات کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں چلو آؤ میرے ساتھ چلتے آؤ میں تمہیں کسی عبادی تک پہنچا دوں زیراس نے روشن کے لہجے سے جھلکتے اعتماد کو محسوس کیا وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ روشن کے اندر شیطانی قوتیں رہتی ہیں اور اگر وہ پوری چندیدی سے کوئی بات کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات حقیقت ہے یہاں اس نے روشن سے اختلاف نہیں کیا تھا بلکہ خاموشی سے اپنا گھوڑا اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا دیا تھا روشن رات کی تاریخی پھیل گئی تھی لیکن اس تاریخی میں بھی اس نے روشن کی روشن کی وہ کرن دیکھ لی تھی جو بہت دور پہاڑیوں کے گرد چمک رہی تھی ظاہر ہے روشنی آبادی کا نشان ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے رکے بغیر گھوڑے اس طرف جڑا دیئے پہاڑیاں ملند نہیں تھیں اور بہت سے انچے نیچے ٹیلے تحد نگاہ دیوار بنائے کھڑے تھے ان کے درمیان رکنے تھے جو گزرگاہ کا کام دیتے تھے جب وہ ان رکنوں میں داخل ہوئے تو انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ قدرتی دیواریں زیادہ وسی نہیں ہیں اور صرف چند گز کا فاصلہ تیہ کردہ ان درختوں کے دوسری طرف پہن سکتے ہیں رکنوں کی دوسری جانب ایک خوبصورت دنیا آباد تھی وادی زیانہ میں میشمار علاقے آباد تھے گو کہ ان کی کوئی نام نہیں تھے لیکن ان بستیوں کا حسن دیکھنے کے قابل تھا کہیں کہیں تو اتنی حسین وادیاں نظر آ جاتی تھی کہ انسانی نگاہ وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لے اور اگر کوئی انسان وہاں پہنچ جائے تو اس کے دل میں ایک ہی خواہش ابرے کاش موت بھی انہیں وادیوں میں آ جائے اس بستی کا کوئی نام نہیں تھا جو رکنوں کے دوسری جانب آباد تھی ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کی رکھتار سوس کر لی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے بستی میں زندگی نظر آ رہی تھی جگہ جگہ آبازیں ابر رہی تھی لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے بستی کے مکانوں کی تعمیر زیادہ قدیم نظر نہیں آ رہی تھی گھر لکڑی اور مٹی پتھر سے بنائے گئے تھے یہ سارے کے سارے مکانات ایک خوبصورت طرز تعمیر رکھتے تھے جو یہاں کے بسنے والوں کی جدد بسندی کا ماظر تھا جکنی طور پر یہاں کے رہنے والے خاصے ذہین لوگ ہوں گے کیونکہ دور سے کچھ لے باس لوگ نظر آ رہے تھے ان کے حلیے بے ترتیب اور غیر محظم نہیں تھے جبکہ زیانہ کی بعض پس ماندہ علاقوں کی آبادیوں میں انتہائی پس ماندہ لوگ بھی آباد لیکن یہ دور دراز کی آبادیاں تھیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں تھا بہرحال یہ دونوں ان کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستی کے قریب پہنچ گئے پھر انہوں نے ایک بڑا سا کہوہ خانہ دیکھا اور یہ کہوہ خانہ بہت بڑی اور وسی جگہ پر محیط تھا اور وہ اس کی جانب چل پڑے یہ کہوہ خانہ دو منزلوں پر مشمل تھا اور اس کے بیرونی برامدے میں گھوڑے باندھنے کے لیے وسیعوں عریض جگہ بنی ہوئی تھی یہ دونوں اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر گئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے گھوڑے کھونٹوں سے باندھیے اب بھی تک انہیں یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ ان کے یہاں آنے کی کچھ لوگوں نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے شاید اس جگہ کے لوگ اجنبی لوگوں کا اپنی بستی میں آنا پسند نہیں کرتے تھے اس ناپسندیدگی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جو یہاں رہ کر ہی پتا چل سکتی تھی کہوہ کھانے کے ایک گوشے میں ایک مڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور یہی اس کہوہ کھانے کا مالک تھا زیراس نے روتن کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گیا جہاں کہوہ کھانے کا مالک بیٹھا تھا بزرگ کیا یہاں مسافروں کے قیام کے لیے جگہ موجود ہے ہاں ہر اس مسافر کے لیے جس کی جیب میں چمڑے کے سکے موجود ہوتے ہیں وہ سکے جو پوری زیانہ میں استعمال کیے جاتے ہیں جواب میں زیراس نے ایک تھیلی نکال کر بڑے کے سامنے کھول دی اور بڑے کی آنکھوں میں چمک لہرانے لگی میں تمہیں یہ بتاؤں نوجوان لڑکے کہ ہم تہذیب کی دنیا سے واپس ہوئے ہیں اور ایسی جہاں تہذیب نہیں ہے جب وادی زیانہ بلندیوں اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر آباد تھی اور ہم صحیح معنیوں میں برق پر رہنے والوں میں نہیں تھے تو وہاں کا طرز زندگی تمہاری محضب دنیا کی مانن تھا میں تو خیر تمہیں یہ بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق طویل ترین عرصہ تک تمہاری دنیا سے رہا ہے اور میں وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر آیا ہوں لیکن اگر تم یہ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تہذیب صرف تمہاری غلام رہی ہے تو اپنے ذہن سے یہ اہمکانہ خیال نکال دو کیونکہ بہرحال انسان نے ہر جگہ اچھے ہی انداز میں سوچا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہ وسائل نے اس کا ساتھ دیا اور بعض جگہ ایسا نہیں ہو سکا زیانہ کی وادیوں میں بھی اس وقت وسائل تھے جب ہمارے ساتھ جادوگروں کا تصادم نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں بہت کچھ بگڑ گیا بہت کچھ خراب ہو گیا میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو خاص قسم کے چمرے کے ایسے سکھے اعجاد کیے گئے جن پر ایک مشترکہ نشان تھا اور اس کے تہہ دی سکھے وادی زیانہ کی ہر آبادی میں وہ نیادی حیثیت رکھت تھے اور انہیں چیزوں کی خرید و فروقت میں استعمال کیا جا سکتا تھا تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ زیراس نے چمرے کے سکھوں کی ایک تھیلی نکال کر بڑے کو دی تو بڑے کی آنکھوں میں چمک لہرانے لگی اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ ایک لالچی آدمی ہے اس نے للچائی ہوئی نگاہوں سے ان سکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا بھلا تمہیں ایک اچھا ٹھکانہ حاصل کرنے میں کیا دکت ہو سکتی ہیں لکڑی کی سیڑی سے گزر کر بڑا آدمی انہیں اس رہداری میں لے گیا جو سامنے کی سمت سے گزرتی تھی پھر یہ رہداری دوسری جانب گھوم جاتی تھی اور اس میں تھوڑا سا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد بڑے نے ایک دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اس وقت ہماری عبادی تہذیب کی عبادی تھی اور ہم بھی محضب لوگوں کی مانت زمین کی بلندیوں پر رہتے تھے لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے یہ دیکھا کہ زندگی ہم پر تنگ ہو گئی ہے اور ہم جانور کی طرح جینے پر مجبور ہو گئے ہیں تو ہم نے عبادیاں چھوڑ دیں اور برف کی زندگی اپنا لی برف میں رہنا سیکھ لیا ہم نے اور وہی ہمارا مرکز اور مسکن بن گئی ابتدا میں بہت سے لوگ موت سے دوچار ہوئے تھے کیونکہ شدید سردی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی لیکن پھر کچھ ایسے ذہین لوگوں نے ہمیں برف کی دنیا میں رہنے کا راستہ بتایا جو سویجن، ڈنمارک، نوروے وغیرہ رہ کر آئے تھے اور اسکیمو لینڈ سے واقفیت رکھتے تھے چنانچہ نہ صرف یہ اگلو بنائے گئے بلکہ زیر زمین ایسی جگہیں تلاش کی گئیں جنہیں بسطوں میں پھیلایا جا سکتا تھا اور یقین کرو تمہاری دنیا کی طرح یہ بھی ایک سائنسی سرزمین ہے کہ یہاں ہوا پانی اور دوسری تمام ضروریات کا انتظام خود انسانوں نے کیا ہے خیر تو بات ہو رہی تھی زیراس اور روثن کی بڑا انہیں ایک کمرے میں لے گیا اور بولا یہ جگہ کشادہ اور تمہارے لئے مناسب ہے اور دیکھو یہاں دو افراد کے رہنے کا انتظام بھی ہے کھانے پینے کا معافضہ تمہیں الگ دینا ہوگا ٹھیک ہے یہ سکے تم اس جگہ کا معافضہ تصور کرو اور فوراں ہی ہمارے لئے امدہ قسم کا کھانا تیار کراؤ زیراس نے کہا اور بڑا باہر نکل گیا تب زیراس نے چاروں طرف دیکھا اور بولا اچھی بستی ہے ہاں ہمیں اس علاقے میں کسی ایسی بستی کی توقع نہیں تھی ہم نے تو یہی سنا تھا کہ شمال کی تمام بستیاں دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ بحشت خیز ہوتی ہیں اور جہاں تہذیب کا گزر نہیں لیکن اس بستی کے لوگوں نے اسے جنت بنا رکھا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں زیراس نے پر خیال لہجے میں کہا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بڑا ان کے لئے کھانا لے آیا اور بڑی نفاست سے ان کے سامنے کھانا سجاتے ہوئے کہا اس کے بعد میں تمہیں کہوہ پیش کروں گا ہاں ضرور اور سنو ہمارے گوڑے باہر بندے ہیں ان کی دیکھ بال بھی تمہاری ذمہ داری ہے کیوں نہیں کیوں نہیں اس کا بھی تھوڑا بہت معافضہ تمہیں دینا ہوگا لالچی بڑے ہم تو بزرگ کی حیثی سے تیری عزت کنا چاہتے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ عزت کا محوم تیری نگاہوں میں صرف چمڑے کی یہ سکے ہیں کس کس چیز کا معافضہ تجھے درکار ہوگا روثن زیراس کی نسبت ذرا تیز اور سخت مزاج تھا لیکن اس نے دیکھا کہ بڑے کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہیں آئی البتہ اس نے گردن خم کر کے کہا معافضہ ہی تو خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے میرے بچوں اور میں تو صرف خدمت کا معافضہ چاہتا ہوں ٹھیک تجھے تیری خدمت کا معافضہ بھی ملے گا ہاں ذرا گھوڑوں کی نگرانی اچھی طرح سے کرنا مالش وغیرہ بھی ہونی چاہیے اتمنان رکھو ایسی مالش کرائی جائے گی کہ گھوڑے شیشے کی مانت چمکنے لگیں گے بڑے نے معافضہ قبول کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ وہاں سے ایواپسی کے لیے بڑھنے لگا تو روثن نے کہا صرف گھوڑے چمکنے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مالش سے ان کی ہڈیاں ہی چمکنے لگیں بورا ہنستہ ہوا باہر چلا گیا کھانا بہت امدہ تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ بستی بہت پورے اسرار معلوم ہو رہی تھی اور اس کا ان دونوں ہی کو احساس تھا بہرحال اچھا خاصا سفر تیہ کیا گیا تھا چنانچہ وہ دونوں کی قدر تھکن محسوس کر رہے تھے ارام کرنے لیٹنے اور گھری نیند سو گئے جا گئے تو سورج پہاڑوں میں جا چھپا تھا اور فضا میں تاریکیاں ابر آئیں تھی لیکن آبادیوں کی حیرت انگیز خاموشی بددستور تھی پھر روثن اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا سامنے بستی پھیلی ہوئی تھی لیکن اس میں ایک پورے اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی لوگوں کے بات کرنے کی آبازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی یہ بات اب ان کے لیے شدید حیرت کا باعث بنتی جالی جا رہی تھی روثنے زیراس کو دیکھتے ہوئے کہا کیا رات گزر گئی ہے کچھ اندازہ نہیں ہوتا لیکن خاموشی بتاتی ہے کہ رات آدھی کے قریب ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی میں ذرا دیکھتا ہوں روثنے کہا اور نیچے پہنچ گیا کہوہ خانہ خالی پڑا تھا بینچ اور کرسچیاں خالی کر دی گئی تھی وہ جگہ بھی خالی تھی جہاں کہوہ خانے کا مالک نظر آتا تھا روثنے جلائی ہوئی آواز میں پکارا اوہ بے وکوف بڑے کیا ہمیں رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا جوابیں بڑا بے وکوف نیچے ہی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور اس نے آہستہ سے کہا نہیں کھانا کیوں نہیں ملے گا لیکن کھانا تو جو جاگنے کے بعد ہی کھایا جاتا ہے نا تم جاؤ میں کھانا لے کر آتا ہوں روثن واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد بڑا کھانا لے کر آ گیا کیا وقت ہوا ہے زیراس نے پوچھا سورت چھپے زیادہ دیر نہیں گزری لیکن یہاں رات ہو گئی ہے گویا یہ رات کا ابتدائی حصہ ہے تم جس طرح حیرت سے یہ سوال کر رہے ہو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس بستی میں تم پہلی بار آئے ہو ہاں ہماری اس بدنصیب آبادی میں سورت کے ساتھ ساتھ ہی زندگی گھروں میں جا چھپتی ہے لیکن گھروں میں رہنے والے اپنے اپنے گھروں میں جاگ رہے ہوں گے جب سورت چھپ جاتا ہے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے زیراس نے پوچھا نہیں وجہ کچھ بھی نہیں بس یہ ہماری بستی کا معمول ہے اپنی بستی کے بارے میں ہمیں کچھ اور نہیں بتاؤ گے بڑے کے چہرے پر عجیب سی کشپا کش پھیل گی پھر اس نے کہا بستیاں تو بستیاں ہی رہتی ہیں لیکن اس بستی کے بارے میں کسی غیر کو کچھ بتایا نہیں جاتا کیونکہ کسی کو اجازت نہیں کہ بستی کی کہانیاں دوسروں کو سنائے کس کو اجازت نہیں شیر دل جوانو مجھے بڑے سے وہ باتیں مت پوچھو جو میرے لئے مشکل کا باعث بن جائیں اگر تم نے یہاں کچھ وقت قیام کیا ہے تو خود ہی جان لوگے اب میں چلتا ہوں تم کھانا کھاؤ میں نے تمہارے لئے بلکل ترو تازہ اور امدہ کھانا تیار کر کے رکھا ہے بات انسان انسانگی ہوتی ہے میں جانتا ہوں کہ تم تازہ کھانا کھانے والے ہو بڑے نے کچھ آمدانہ انداز میں کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا روتھن حیرت سے دروازے کی جانب دیکھنے لگا اسی وقت زیراس کی ہنسی سنائی دی بڑی پورے سرار جگہ ہے اور تو کہتا ہے کہ پورے سرار آبادیاں تجھے بہت پسند ہیں کیوں کیا کہتا ہے اس آبادی کے بارے میں میں اس پورے سرار نہیں کہتا بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی زندوں کی بستی ہی نہیں کیونکہ یہاں زندگی نہیں ہے ہاں تیری نگاہوں میں تو زندگی ان حسین لڑکیوں کی شکل میں تھڑکتی پھرتی ہے جو ایسے کہوہ خانوں میں رکس کرتی ہیں زیراس نے کہا لیکن روتھن نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کچھ دیر تک خاموشی رہی اس کے بعد وہ لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے جب تک کھانا کھایا جاتا رہا کسی نے کوئی بات نہیں کی البتہ بعد میں روتھن نے کہا میرے لیے تو یہ جگہ بڑی دلکش اور پورے اسرار ہے کل دن کی روشنی میں ہم اس بستی کا جائزہ لیں گے مجھے تو یہ لوگ خاصے الجے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر چلو اب دوبارہ سونے کی کوشش کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے ہاں اور اس کے بعد دونوں پھر اپنے اپنے بسروں پر جا سوئے لیکن دن میں اچھی خاصی نین لے چکے تھے اسی لیے فوراں ہی نین نہیں آئی البتہ خیالات نے کچھ اس طرح ان پر حملہ کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوشے رہے تھے پھر رات کے سناٹے گہرے ہوتے چلے گئے اور یہ بستی ایک قبرستان معلوم ہونے لگی روتھن اپنے بسر پر جاگ رہا تھا لیکن نجانے کیوں ایک گھوٹن کاسا احساس ہو رہا تھا آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی بگلی سمت کی کھڑکی کھول دی ایک آواز پڑی اور وہ چونک پڑا اگر اس کی سماعت نے دھوکہ نہیں کھایا تھا تو یہ گھنگروں کے جھنکار اور ڈھول کی آواز تھی جو اس کی کھولی ہوئی کھڑکی سے آ رہی تھی روتھن چونک پڑا کچھ دیر پہلے زراز سے اس سلسلے میں بات چیت ہوئی تھی اور اس وقت یہ خیال باطل ہو گیا تھا کہ اس بستی میں زندگی نہیں ہے روتھن کچھ دیر تک اس آواز کو سنتا رہا ڈھول کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے ساز بھی بج رہے تھے لیکن ان کا فاصلہ بہت زیادہ تھا وہ کھڑکی کے قریبہ کھڑا ہوا اور اس نے باہر ایک نگاہ ڈالی نیچے بستی میں سناٹا تاری تھا اور اب پتو پوری بستی تاریخی میں ڈوب چکی تھی کہیں کہیں اکہ دکا مکانات سے ہی روشنی کی کوئی کیرن نظرہ آ جاتی تھی لیکن کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ڈولر کی تھاپ اور ایک عجیب و غریب آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی روشن نے سوچا کہ بستی کے کسی دور دراز حصے میں شاید کوئی جشن وغیرہ کا سلسلہ ہو وہ خاموشی سے وہیں کھڑا رہا نیند کی کوئی پرچائی اس کی آنکھوں میں نہیں تھی ایک کلمہ تک وہ سوچتا رہا پھر اس نے گردن گھما کر زیراس کو دیکھا زیراس ذرا مختلف قسم کا آدمی تھا بزاہر یہ لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہری نیند سو رہا ہو کیوں نہ اس جشن کو قریب سے دیکھا جائے اس طرح کم از کم اس بستی کے لوگوں سے ہی واقفیت ہوگی وہ اپنی جگہ سے ہٹ آیا اور اس نے کھڑکی بند کر دی زیراس کو جگانا بے مقصد ہی تھا لیکن اس کا یہ خیال غلط تھا کہ زیراس اتنی گہری نیند سو رہا ہے اچانے کی اس کی آواز ہوگی کیا بات ہے نیند نہیں آ رہی ہاں نیند نہیں آ رہی لیکن کیا تم نے اس آواز کو سنا کیسی آواز گنگروں کی چھنکار ہے اور اس کے ساتھ سازوں کی آواز بھی ابر رہی ہے لگتا ہے بستی کے کسی دور دراز گوشے میں کوئی جشن برفا ہے ہو سکتا ہے تو پھر کیا خیال ہے چلیں روتھا نے پوچھا نہیں میری اکل ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے اور میں اس تاریخ اور اجنبی جگہ پر کہی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں ویسے جہاں تک رکس وغیرہ کا معاملہ ہے تو تو جانتا ہے کہ مجھے اسے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی البتا اس بات پر مجھے تاجب ہے کہ سورج چھپے نیند کی آگوش میں پہنچ جانے والی بستی کے کون سے حصے میں کوئی جاگ رہے ہیں یہ ساری باتیں تو یہی بستر پر لیٹے پوچھ لے گا ہاں اور تجھے مشورہ دوں گا کہ کھٹکی بند کر اور آرام سے گہری نیند سو جا زیراس نے کہا ٹھیک ہے تو اپنی مرضی کا مالک ہے میں اپنے طور پر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے دفع ہو جا زیراس نے کہا اور کربٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں روتن اسے گھوٹا رہا پھر اس نے کارتوسوں کی پیٹی گلے میں ڈالی بندوق ہاتھ میں پکڑی اور باہر نکل آیا درہ داری سے نیچے زینے سے اتر کر اس کہوہ کھانے کا دروازہ کھولا اور اس سے نکل کر وہ باہر آ گیا درہ 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 کھولا